السلام علیکم سیکھیں ان کو کچھ بنیادی بیسک جملوں کے اندر ہم استعمال کر سکیں آج ہم یہ سیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں this this کا مطلب ہے یہ this is a body یہ ایک body ہے تو ہم نے اب مثال ہے یہاں پہ ہم نے لے لیں یہ lung ہے ایک lung ہے یہ دو lungs ہیں تو یہ کہہ this is a lung یہ کہہ یہ کہہ this is a bone سارے پڑھو this is a bone یہ کہہ this is a bone ٹھیک ہے تو ہم بتا رہے ہیں اگر قریب ہے تو ہم کیا کہیں گے یہ کہہ this is a bone یہ کہہ this is a bone سب پڑھو this is a bone ٹھیک ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے جس طرح کیا کہتے ہیں آنکھیں دو ہو ایک آنکھ کو کیا کہتے ہیں آئی کیا کہتے ہیں آئی اور دو آنکھوں کو کیا کہتے ہیں آئی آئی ایک آنکھ ہوگی آئی دو آنکھیں ہوگی آئی اب جب ایک سے زیادہ چیز کو کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے کہیں گے these کیا کہیں گے these اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں these are eyes پڑھیں آپ these are eyes these بارڈی پارٹس کیا کہیں گے these these are بارڈی پارٹس آئی یہ بارڈی پارٹس ہے these are بارڈی پارٹس ٹھیک ہے these بارڈی پارٹس کیا یہ کہیں گے this is بارڈی پارٹس یہ کہیں گے نہیں یہ غلط ہے this is بارڈی پارٹس تو غلط ہے یہ کہے لیکن یہ ایک چیز ہے تو ہم اس سے کیا کہیں گے کیا کہیں گے کیا ہم یہ کہیں گے یہ کہیں گے نہیں غلط ہے یہ ہڈیاں ہوتی تو ہم کہتے ہیں تو اس لیے ہم کہیں گے یہ کہیں گے کیا کہیں گے لیکن یہ سارے ملکے کہیں یہ دس لیس کا ہو گیا اچھا اس ہے ہوتا ہے اس کو اتنا ہمیں سمجھنے کی نہیں ہم ویسے ہی اسے استعمال کر رہے ہیں مطلب ایک چیز ہے مثال ہے یہ ہیل ہے تو یہ ایک ہیل ہے ایک اڑی ہے تو ہم کہیں گے دس از ہیل کیا کہیں گے دس از ہیل ایک ہیل ہے نا تو کیا آہ ہیل کا مطلب ہے ایک ہیل دس از آہ ہیل دس از آہ ہیل پڑھیں سارے دس از آہ ہیل پورا پڑھیں پھر سے پڑھیں سارے پڑھیں دس از آہ ہیل ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں اس نے مثال دی ہے چیک تو اس کے لیے یہ پڑھیں یہ کیا لکھیں سارے پڑھیں دس از آہ ہیل پھر سے پڑھیں دس از آہ ہیل دس از آہ چیک دس از آہ چیک آچھا اب اگلا اب ایک سے زیادہ ہے تو ہم آر ویسے ہی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انگلیاں یہ دیکھیں ایک سے زیادہ ہے نا اس ہاتھ میں تو ہم کیا کہیں گے یہ کہیں یہ کہیں سب پڑھو آچھا دس از آہ بارڈی پارٹس دس از آہ بارڈی پارٹس دس از آہ فنگرز دس از آہ بارڈی پارٹس ہمیں دونوں لاتے ہوں تو ہم ان کو کہیں گے تو کیا کہیں گے دیز آہ دیز آہ دیز آہ کیا کہیں گے دیز آہ لیکس شاواش کیا کہیں گے دیز آہ لیکس دیز آہ لیکس اگر ایک لات ہے تو کیا کہیں گے دس از آہ لیکس دس از آہ لیکس ایک لات ہے کیا کہیں گے دیز آہ لیکس اور دو لاتے ہیں کیا کہیں گے دیز آہ لیکس دیز آہ لیکس ہم کیا کہیں گے These are students ایک ہے تو ہم کہیں گے This is a student بہت سارے ہیں تو کہیں گے These are students آگے اچھا اب ایک چیز کو ہم پہلی استعمال کر رہے ہیں اگر ایک چیز ہے تو ہم کہیں گے A nose کیا کہیں گے A student ایک student ہے کیا کہہ رہے ہیں A student کیا کہہ رہے ہیں اگر ایک سٹوڈنٹ ہے کیا کہہ رہے ہیں ار سٹوڈنٹ کیا کہیں گے لیکن اگر زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے ار سٹوڈنٹ کیا کہیں گے ار سٹوڈنٹ جس طرح ہم نے یہاں کہا ار فنگرز اگر زیادہ ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں ار فنگرز اگر زیادہ ہیں تو ار استعمال کر رہے ہیں وہ چھوڑے ار استعمال کر رہے ہیں آپ کو ویسے ہی پتہ ہے آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو فنگرز ہیں ان کو کیا کہیں گے these are fingers ٹھیک ہے اور اگر یہ ایسے کیا کہیں گے this is a heel ٹھیک ہے آپ کو ایسی پتہ لگیا کہ this is a heel ٹھیک ہے وہ اللہ در پڑھنے کی ضرورت ہے what آپ سوال پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہ میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے ہاں باول والا اچھا اگر جو ہے ایسے الفاظ ہو ایسے words ہوں جو کہ باول سے شروع ہوتے ہیں باول کون سے الفاظ ہیں میں باکیوں کو بتا لوں یہ الفاظ باول ہیں ٹھیک ہے a e i o u پڑھیں سارے a e i o u ہاں a e i o u باول کون سے الفاظ ہیں a e i o u a e i o u یہ باول سے ہیں ٹھیک ہے تو جو لفظ شروع ہو رہے ہیں جن کے شروع letter یا sound اس طرح ہے تو اس سے پہلے ہم an کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مثال ہے arm ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے this is a arm ٹھیک ہے this is an arm کیوں کہ an arm کیونکہ وہ باول سے شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی مچ سے آپ کو وہ ویسے clear ہو جائے گا تو یہ ہے arm تو ہم اسے کیا کہیں گے this is an arm پوڑا پڑے کیا کہیں گے this is an arm اب اگلا دیکھیں ear تو ear کیا ہے کان ہے ٹھیک ہے ear تو ہم کہیں گے کیا کہیں گے this is an ear ایک ہی ear ہے لیکن چونکہ ear جو ہے وہ واؤل سے شروع ہو رہا ہے e سے شروع ہو رہا ہے اس لئے ہم کیا کہہ رہے ہیں an ear کیا کہہ رہے ہیں an ear کیا کہہ رہے ہیں an ear اب پورا جملا کہیں this is an ear کیا this is an ear this is an ear کیا کہیں گے this is an ear this is an arm this is an island island جزیرہ ہوتا ہے this is an island this is an orange this is an umbrella this is an umbrella ٹھیک ہے تو orange بتا ہے نا کیا ہوتا ہے مالٹا ٹھیک ہے مالٹا اورنج کیا ہوتا ہے مالٹا امبریلا ہوتا ہے چھتری اورنج ہوتا ہے مالٹا امبریلا ہوتا ہے چھتری ٹھیک ہے اب ایک دو پھر سے یہ دیکھ لیں this is an arm this is an arm اس کا پڑے سارے مل کے پڑے اگلا 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 تو this is an arm this is an ear this is an island this is an orange this is an umbrella ٹھیک ہے یہ آپ خود جب پڑتے جائیں گے تو آپ کو خود ہی زیادہ ذہن میں بیٹھتے گا ابھی صرف یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ واول شروع ہو تو یہ کریں لیکن اب آپ سوچ پہ پڑے ہو کہ یار واول میں کہاں سے ڈھوڑتا رہوں گا اور کہاں پہ این لگاتا رہوں گا تو یہ سوچنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ آپ کو وقت کے ساتھ خود ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس پرشانی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز کو ہم نے پریکٹس کی تو وہ کہہ رہے ہیں آو باڈی اور یہ وغیرہ آگے چلتی اچھا اچھا ایک چیز کو ہم کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک گردن ہے تو کیا کہہ رہے ہیں اسے سب مل کے پڑے کیا کہہ رہے ہیں لیکن آپ طلب problemوں کی بہت ساری گردنیں ہیں تو یہ کیا ہیں سب کی ایک ہی ہے بہت ساری ہیں اللہ کا شکر ہے تو کیا کہیں گے انہیں یہ نیکس ٹھیک ہے تو یہ ہے نیک اور یہ کیا ہے نیکس ٹھیک ہے بہت ساری ہیں اچھا بہت ساری گالے ہیں تو کیا کہیں گے ایک گالے ہیں تو کیا کہیں گے بہت ساری کمر ہیں تو کیا کہیں گے بہت سارے میدے ہیں تو کیا کہیں گے تو سٹامکس جو ہیں وہ سٹوڈنٹ کے جو ہیں وہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اچھا لپس تو بہت سارے سٹوڈنٹ گرے ہیں تو بہت ساروں کی لپس جو ہیں وہ ان پہ چوڑ لگ گئی بہت ساروں کی کیا ہوا لپس پہ چھوٹ لانگ گئی اچھا ایک تو بہت سارے سٹوڈنٹ کی لپس ہیں اور ویسے بھی لپ جو ہے نا یہ ہونٹ ہمارے ہونٹ ہوتے ہیں نا تو دو اس کے ہونٹ ہیں تو ایک ہونٹوں میں دو اسے ایک ہونٹ ہیں ایک ہونٹ کو لپ کہتے ہیں ایک کو کیا کہتے ہیں دو کو کہتے ہیں لپس دو کو کیا کہتے ہیں لپس اور بہت ساروں کو کیا کہتے ہیں لپس بہت ساروں کو کیا کہتے ہیں لپس بہت ساری لوگوں کی لپس ہیں تو وہ بھی لپس ہی ہے ایک کا کیا کہیں گے لپ اور دو ہونٹوں کو کیا کہیں گے دو ہونٹ کیا کہیں گے لپس اور بہت ساری لوگوں کی ہونٹ ہیں ان کو کیا کہیں گے لپس کاباش ٹھیک ہے اسی طرح ماشاءاللہ آپ سب کے دل بھی ہیں ٹھیک ہے تو ایک دل ہے تو ایک ہارٹ ہے ہارٹ اچھا اور بہت ساری دل ہیں ہارٹ اچھا اب اسی طرح اب پڑھتے جائے جس پہ میں انگلی رکھتا جاؤں گا یہ کہا ہے سب پڑھے یہ کہا ہے سب پڑھے یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے اچھا اب کچھ جو ہیں ان میں تو سیدھا لکھا تھا یہ نوزس ہوگا یہ کیا ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا یہ پڑھے سب پڑھے اگلا پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے نوز نوزس فیس چن چن ٹھیک ہے ہیڈ ہیڈ ٹنگ ٹنگ اچھا اب جو ہے نا کتے تھا نیچے تھا یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا تو اب یہ کہا ہے یہ کہا ہے ہیڈ یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے لیکس اچھا اب پورے جملے پہ پڑھے پورا جملہ پڑھے یہ پڑھے پورا پڑھے یہ پڑھے سارے پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے ٹھیک ہے this is a leg ٹھیک ہے these are legs this is a bone these are bones this is a hand these are hands ٹھیک ہے اچھا this is a girl these are girls ٹھیک ہے چلے یہ ہو گیا آگے چلتے ہم نے کچھ یہی پہلے پریکٹس کر لیا وہی چیزیں ہیں تو ایک کو کیا کہا اگلا پڑھیں سب پڑھیں یہ 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 پڑھیں سب پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں اب کچھ کا مختلف ہے اب یہ آگے دیکھیں یہ ہم نے شروع پڑھا تھا یہ ہم نے شروع پڑھا تھا this is a tooth this is a tooth these are these are teeth this is a foot these are teeth یہ کیا ہے teeth اچھا پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں سب پڑھیں سب پڑھو بھائی سب پڑھو یہ یہ کیا ہے this is a tooth یہ these are arms یہ پڑھیں this is a tooth یہ پڑھیں these are teeth ٹھیک ہو گیا تو یہ جو ہے this is an ear these are ears this is an arm these are arms کچھ مختلف ہے ٹھیک ہے this is a face these are faces this is a nose these are noses ٹھیک ہے تو اگر پریکٹس کی ضرورت ہو تو پھر ہم تھوڑی بہت اس کی پریکٹس کریں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اچھا اب سوال پوچھے کوئی تو اس کا جواب کیسے دینا ہے ٹھیک ہے سوال پوچھے ٹھیک ہے ابھی سر کے بارے میں پوچھ رہا ہے کس کے بارے میں سر کو کیا کہتے ہیں head کیا کہتے ہیں football میں head نہیں مارتے مارتے ہو نا ٹھیک ہے وہ سر مارتے ہو وہ اسے کیا کہتے ہیں head ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پوچھے سر کے متعلق what is this آپ کیا کہیں گے this is the head ٹھیک ہے اب اگلا what is this یہ اگلا یہ دیکھیں اچھا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا چلیں مجھے دیکھتے بھی جائیں اور ادھر بھی دیکھتے جائیں تھوڑا مل جو ان کے کام کریں ادھر ہی دیکھیں اچھا what are these these are ears ٹھیک ہے what are these these are ears ٹھیک ہے what are these ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گالوں پہ میں نے ہاتھ رکھی ہوئے دونوں پہ what are these ٹھیک ہے these are cheeks پورا پڑھیں what are these ٹھیک ہے ٹھیک ہے these are knees دو گھٹنے these are knees ٹھیک ہے اب اگلا دیکھیں اچھا مو کا what is this this is the mouth اچھا پٹھے جو ہیں پٹھے وہ muscles ہوتے ہیں تو پوری جسم میں ہے نا تو میں اسے کہوں گا muscles ٹھیک ہے تو میں پوچھوں گا what are these these are clones تھیک ہے ایک نا what is this this teeth ٹھیک ہے لیکن اگر what are these these are teeth these are teeth what are these these are teeth اگر سارے دونوں کی طرف اشارہ کر رہو تو اس کا ملما ہے these are teeth ٹھیک ہے کیا ہوگا these are teeth ایک کی طرف کر رہو this is a tooth ایک ہے this is a tooth اور ساروں کی طرف دانتوں کی طرف کاروں دیز آپ شاہ باش اچھا اچھا آپ جسم ہیں بہت سارے آپ سٹوڈنٹس کے جسم ہیں تو وٹ آر دیز بارڈی بارڈیز ہیں نا کوئی ایسا دنیا جس کی بارڈی نہیں ہے ہیں سب کی اللہ کا شکر ہے برنا دنیا میں ہوتا ہی نا برناکہ بارڈی نہ ہوتی آپ ہوتے ہی نا بارڈی ہے تو آپ آئے ہیں نا ایسی رو تو نہیں پھیل رہی نا ٹھیک ہے آپ ہیں الحمدلہ ٹھیک ہے تو وٹ آر دیز بارڈیز ٹھیک ہے اگلا وٹ آر دیز بارڈیز دیز آر دیز آر فیٹ دو پاؤں کی طرف آگی فٹ ایک فٹ ہوتا ہے اور فٹ کا جمع فٹ ہوتا ہے فٹ کا جمع فٹ ہوتا ہے لیکن فیس کا جمع فیسز ہوتا ہے فیس کا جمع فیسز ہوتا ہے سٹمک کا جمع سٹمکس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سٹمک کا جمع کیا ہوتا ہے سارے پڑو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آنک کا جمع کیا ہوتا ہے آئیس شاباش ٹھیک ہے سکن کا جمع کیا ہوتا ہے سکن فٹ کا جمع کیا ہوتا ہے فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فٹ کا جمع کیا ہوتا ہے ٹوٹھ کا جمع کیا ہوتا ہے ٹوٹھ کا جمع کیا ہوتا ہے فیسز ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پریکٹس کریں گے ادھر سے نا ویسے تو آپ کو آگے ہے کوئی دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو وہ پریکٹس پھر کرے گا اگر اس کو ضرورت ہے آگے چلتے ہیں چلو یہاں تک ہی کرتے ہیں اب اس کے بعد یہ جو بک ہے یہ آپ کی اپلوڈ ہوئی بھی ہے کیا کہتے ہیں ویڈیو کے ساتھ تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے پریکٹس کر لیں اسے دیکھ کے اگر آپ کو ضرورت ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں یا اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے خالی اسے دیکھ لیں اور اس کو پھر روک لیا کرے ویڈیو کو اور وہاں سے روک کے اس کو جہاں سے آپ لکھنا چاہیں جہاں سے آپ پریکٹس کرنا چاہئے تو وہاں سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ